کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں دو دور ضرور آتا ہے ایک دور وہ ہوتا ہے جب انسان سفل ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ سفلتہ کی سیویاں چڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک دور وہ آتا ہے جب انسان اور سفل ہو رہا ہوتا ہے اور آج جو قصہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ قصہ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے آج ہم بات کریں گے بولیوڈ کے سپر اسٹار رہ چکے گوویندہ کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ گوویندہ اپنے دور کے سپر اسٹار تھے گوویندہ کو اپنے فلموں میں لینے کے لیے میکرز کی لمبی لائنے لگی رہتی تھی گوویندہ جب اپنے دور میں سپر اسٹار تھے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں کر رہے تھے تو ان کے آگے کوئی بھی ہیرو نہیں ٹک رہا تھا گوویندہ کے ہر سٹائل پر فینس فدہ تھے کومیڈی ایکشن ڈائلوگ ڈیلیوری ہر انداز گوویندہ کا ان کے فینس کو بہت پسند آتا تھا گوویندہ کی فلمیں جب ریلیز ہوتی تھی تو تھےٹر فل ہو جاتے تھے ایک بھی سیٹے خالی نہیں رہتی تھی لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جب گوویندہ کی فلم تھےٹر میں لگی تو ایک بھی درشک نظر نہیں آیا آج ہم گوویندہ کی اسی فلم کے بارے میں بات کریں گے گووویندہ کی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی دوہزار سترہ میں فلم کا نام ہے آ گیا ہیرو اس فلم میں سب کچھ تھا ایکشن بھی تھا کومیڈی بھی تھی لیکن اس کے باب جود گوویندہ کی یہ فلم درشکوں کو پسند نہیں آئی لیکن فلوپ ہونے کے کرائٹیریہ کو بھی اس فلم نے کروس کر لیا اس فلم نے جو کمائی کی اس کمائی کو سننے کے بعد آپ سب بھی حیرام ہو جائیں گے کہ آخر ایک سپرسٹار کی فلم جو اپنے دور میں سپرسٹار تھے اس فلم کا اتنا برا آنٹھ کیسے ہو سکتا ہے یہ فلم ساڑھے آٹھ کروڑ کے بجٹ میں بنی تھی لیکن اس فلم نے محض ایک کروڑ چھے لاکھ روپے کا کلیکشن کیا تھا اب آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ فلم کتنی بوری فلوپ ہوئی تھی اس فلم میں میکرز کا جو بھی پیسہ لگا تھا وہ تو ڈووا ڈووا ساتھ ہی ساتھ گوویندہ کا کریئر بھی پوری طرح سے ڈوب گیا لیکن پکچر ابھی باقی تھی 2019 میں ایک اور فلم ریلیز ہوئی رنگیلا راجہ اس فلم نے تو گوویندہ کے کریئر کو ایک دم سے بریک لگا دیا یہ فلم اتنی بڑی ڈیجاسٹر ثابت ہوئی کہ اس فلم کے بعد گوویندہ کسی دوسرے پروجیکٹ میں نظر بھی نہیں آیا ہے یہ دو فلم ہیں آ گیا ہیرو اور رنگیلا راجہ یہ گوویندہ کے کریئر کی سب سے بیکار فلموں میں گینی جاتی ہے کہاں تو آ گیا ہیرو میں گوویندہ نے اے سی پی کا کردار نبھایا تھا لگا تھا کہ سنگھم فلم کو ٹکر دے دیں گے گوویندہ لیکن کہاں یہ فلم جو ہے وہ دھڑام گیری کسی کو اندازہ تک نہیں ہوا یہ فلم کب ریلیز ہوئی کب یہ فلم نکل بھی گئی خود گوویندہ جو ہیں اس فلم کے بعد بڑے ہتاش نراش ہو گئے اور کئی سالوں سے گوویندہ فلموں میں نظر بھی نہیں آ رہے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے یہ فلم دیکھی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ فلم آپ کو کیسی لگی ہے اور یہ بھی ضرور کمنٹ کریے گا کہ گوویندہ کی کونسی فلم آپ کو بہت پسند ہے کیونکہ ایک زمانہ تھا جب گوویندہ کی فلموں کے فین ہوا کرتے تھے لوگ تو کمنٹ کر کے بتا دیجئے گوویندہ کی پسندیدہ فلم کا نام